جب سٹوپا کی قدائی ہوئی تو تین ایمفلوئنس ملے جن سے پتا چلتا ہے تین پیریئرز کے بارے میں تاب سٹی کے ایک کورنر پہ وہ جو آپ نے سٹارٹ میں لیئرز دیکھے تین لیئرز وہ تاب کھو دے گے کہ یہاں سے تین ایمفلوئنس ملنے کے بعد تین ایمفلوئنس کون سے ہیں سب سے پہلے دیکھیں تو گریک کا وہ ٹرائنگل گریک کو شو کرتا ہے سب سے پہلے گریک پھر اس کے میڈل میں ڈبل ہیڈڈ ایگل نیشنل سیمبل آف اشو اور اس کے بعد تیسرا جو وہ پارتھیانز کا تھا فش بنا ہوا ہے پرندہ بنا ہوا ہے یہ پتھر کی جو امارسی بنی گیا یہ اسی طرح ہے یا بعد میں لاکے اوپر رکھی گیا یہ اسی طرح ہے اسی طرح ڈسکاور ہوا اور یہ سٹوپا ہے وارشپ کا پلیس ہے بودھس لوگوں کے لیے اور یہ ہولی سٹون مانا جاتا ہے لائم سٹون یہ صرف ان کی عبادت گھاؤں پر استعمال ہوتا تھا تو اسٹوپا کا کیا مطلب بتایا آپ کو؟ بودھس لوگوں کے لیے گریو اور وارشپ کرنے کا پلیس بودھس لوگوں کے لیے گریو اور وارشپ کرنے کا عبادت یہ چیپلز ہیں سٹوپا کے یہاں بیٹھ کے عبادت کی جاتی تھی اب بودھس ریلیجین میں کسی مونگز کی ڈیتھ ہو جاتی تھی تو ان کے آشز سٹوپا کے اندر رکھے جاتے تھے سٹوپا کے بالکل میڈل میں پھر وہاں تین پوزز کے سٹیچوز بنا کے بودھا کے وارشپ کرنے کے تین پوز ہیں جن میں میڈیٹیشن ہے تیچنگ ہے اور تیسرا پری تین پوزز کے سٹیچوز وہ جو ہولز آپ کو خالی نظر آرہے ہیں ان میں بنا کے یہ چیپل رومز ہیں ان میں بیٹھ کے اس کا باشیف کیا جاتا ہے یہ ڈبل اگل ہے یا درمیان ڈبل ہیڈیگل ڈبل ہیڈیگل ڈبل ہیڈیگل اس کا یہ ایک سارا اور پھر ساتھ میں دوسرا ساتھ یہ تو بات میں اس کو بنائے گیا ہے یہ نہیں وہ اس کو کیا گیا ہے محفول تھوڑا سا یہ جیٹی پیٹ کیا ہے نہیں میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پوری محرط جو ہے یہ کہہ کہیں سے اٹھا گئی یہیں سے نہیں یہیں سے اسی جگہ سے یہی جگہ ہے وہ دیکھیں وہی چیپل رونز ہیں جن میں بیٹھ کر عبادت کرتے تھے کمریں یہ دو ہاں سگوی نیا ریکشگاہ دکھتے ہیں یہ ساری جگہ جو ہے یہ ساڑھے ساتھ کلمیٹر پہ ہے ساڑھے ساتھ کلمیٹر پہ ہے یہ اس وقت ون این آف خودا جا چکا ہے اور باقی کا موسلی یہ ویسٹ میں دبا ہوا ہے شہر جس کی خودائی ہونا باقی ہے اور وہ فارمنگ لینڈ ہے پرائیوٹ لینڈ ہے اس میں کھیتی باری کے دوران اب بھی وہ انٹیکس ملتے ہیں اس زبانے میں یہاں اس علاقے کی آبادی سے پانچ ہزار تھے لیکن اس زبانے میں پانچ ہزار بہت ہوا تھے بہت بڑی آبادی کا نام تھا اشوکا کی دور میں اشوکا کے نہیں پارتھیانز کا اشوکا کا شہر جو ہے وہ اس کے نیچے ہے نیچے کا مطلب دوسری دوسرا شہر تھا سب سے پہلے گریکس تھے پھر اس کے بعد مورینز اشوک تھے پھر اس کے بعد تیسرے پارتھیانز تھے اب ہم تیسرے شہر پہ کھڑے ہیں جو کہ پارتھیانز کا ہے یہ ساری جگہ جو ہے ابھی یہ گورنمنٹ کے اس میں کنٹرل پہ ہیں یہ ورلڈ ہریٹی سائٹس ہیں جو نیسکو کے اندر پاٹستان گورنمنٹ اس کو لوک آفٹر کرتی ہے اس کو کیونکہ یہ جتنا بھی کاس وار جتنی جارہی ہیں یہ ڈیسیمر میں بالکل آپ کو صاف نظر آئے گا جس طرح کہ یہ صاف نظر آئے گا اب سیزن ایسا ہے کہ اس میں گراس تو بہت ہوتا ہے گراس بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے تین سے چار مائنے جو اس میں صرف ہوں گے اچھا یہ سارے جو آپ نے یہ جیسے یہ ڈیزائن بنائے گا یہ کٹنگ کر کے سارے اس طرح چھوکور بنائے گا یہ تو خود بنائے گا یہ نہیں یہ اوریجنل ہے یہ نائنٹین ٹویلو میں خدایاں ہوئی تھی شہر کی ڈاکٹر جان مارشل کی ڈیریکشن میں جن کا تحلق بریٹیس سے تھا نیوزیوم میں جن کا وہ پکچر بھی ہے اور ان کا آفیس بھی ہے انہوں نے اس کو بقاعدہ طور پر خودا گیا ان کی ڈیریکشن میں اور بیس ریمینز پر کام ہوا ٹیکسلا میں بیس ریمینز خودے گئے اور ایک سو تیس اب بھی ہیں جو ہسٹری میں انہوں نے لکھے جو پہاڑوں کے نیچے میدانوں کے نیچے اور کچھ کلوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کی خدای ہونا باقی ہے ممت ہے یہاں وہاں ہے تو تلچا آپ کے سٹوڈنٹ ہے آپ یہ ارکیالجی کی سٹوڈنٹ ہے یہاں پہ پر پرائیویٹ سور پہی آفتا ہے یہاں میں کافتا ہوں لیکن یہاں پہ گورنمنٹ کے وہ نہیں ہے جی ہاں بالکل پانس آت آدمی تو وہ اعتراض نہیں کرتے گا آپ جو آپ وہ وہ ٹھے گا ہوا پڑا ہے اگر وہ لیکن خالات ایسے ہیں کہ لوگ نہیں ہیں